اس وڈیو میں ہم ڈاؤن سائزنگ یا لے آف کے کانسپٹ کو سٹڈی کریں گے کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے اندر ڈاؤن سائزنگ یا لے آف کے کیا میننگ ہے ڈاؤن سائزنگ کیا ہوتی ہے ڈاؤن سائزنگ کیوں کی جاتی ہے اس کی ریزنز کیا ہوتی ہیں اور ڈاؤن سائزنگ سے ہی ایک ریلیٹیڈ ٹرم ہے رائٹ سائزنگ رائٹ سائزنگ کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ سٹڈی کریں گے What is Downsizing? Downsizing is the process of laying of staff to reduce cost and increase business profitability Downsizing کا مطلب ہے کسی company یا کسی organization کا اپنے بہت سارے employees کو job سے terminate کر دینا Cost کو کم کرنے کے لیے یا profit کو maximize کرنے کے لیے Downsizing کے اندر ہمیشہ بہت زیادہ employees کو ایک ساتھ terminate کیا جاتا ہے کسی ایک employee کو جب terminate کیا جاتا ہے تو اسے downsizing نہیں کہا جاتا ہے Downsizing کو lay off پی کہتے ہیں Downsizing اور lay off یہ ایک ہی چیز ہے کہ organization کا یا company کا اپنے بہت سارے employees کو ایک ساتھ job سے terminate کر دینا اب downsizing کے company کے اوپر positive اور negative دونوں effect ہوتے ہیں اس کا positive effect یہ ہوتا ہے کہ company کی operational cost کم ہو جاتی ہے جس سے company کا profit بڑھ جاتا ہے لیکن اس کا negative impact یہ ہوتا ہے کہ company چونکہ اپنے بہت سارے employees کو جاب سے dismiss کر دیتی ہے جس سے company کی production کم ہو جاتی ہے اور production کم ہونے سے company کے bankrupt ہونے کے chances بڑھ جاتے ہیں اب downsizing ہوتی کیوں ہے company کیوں بہت سارے employees کو ایک ساتھ job سے dismiss کر دیتی ہے اس کی multiple reasons ہوتی ہیں پہلے reason ہے tough economic conditions کہ company کی economic conditions بہت tough ہوگی ہیں company کیلئے salary دینا بہت مشکل ہوگی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ company کی sales کم ہوگی ہیں company کو بہت کم orders مل رہے ہیں جس کی وجہ سے چونکہ company کا business ہی کم ہو گیا ہے اور business کم ہونے کی وجہ سے اس کے لئے possible نہیں رہا کہ وہ اپنے employees کو salary دے سکے اس لئے وہ بہت سارے employees کو ایک ساتھ job سے dismiss کر دیتے ہیں اس کی ہمیں ایک example study کرتے ہیں کہ بوئنگ امریکہ کی ایک بڑی company ہے جو کہ planes بناتی ہیں 2020 کے اندر اس company کو economic crisis کا سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے اس company نے 12000 لوگوں کو job سے dismiss کر دیا جس میں 6770 وہ employees تھے جن کو involuntarily job سے نکالا گیا مطلب جو باقی employees ہیں وہ تو voluntarily organization کو چھوڑ کے چلے گئے کیونکہ organization کی جو economic conditions ہی بہت poor ہوگی ہیں لیکن جو باقی employees سے نا ان کو زبردستی job سے dismiss کر دیا گیا اب بوئنگ کے اوپر یہ situation کیوں آئی بوئنگ نے ایک plane بنایا بوئنگ 737 MAX اس میں ایک نیا سسٹم لگایا ہے MCAS وہ سسٹم صحیح سے function نہیں کر پا رہا تھا جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ دو نئے plane بہت کم time duration کے اندر گر گئے اس سے بہت passengers کی death ہوگی جس کی وجہ سے جو ٹرمپ تھے اس وقت کے president america کے انہوں نے ایک executive order issue کیا کہ جو بوئنگ کے 737 MAX جتنے بھی پورے دنیا میں fly کر رہے ہیں ان کو ground کر دیا جائے اور جب تک یہ problem resolve نہیں ہوتا تب تک 737 MAX دوبارہ fly نہیں کرے گا دو نئے planes گرنے سے company کی repetition بہت گر گئے company کے اوپر بہت زیادہ criticism ہونے لگا company کے shares گر گئے company کو جو orders ملے ہوئے تھے وہ بھی cancel ہوگے اور اس کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ بوئنگ 737 MAX جو کے پہلے plane complete ہو چکے تھے اور different airlines کو deliver ہو چکے تھے ان کے اوپر دوبارہ سے بوئنگ کو کام کرنا پڑا ان کو upgrade کرنا پڑا اور اس کے اندر جو فارس تھے ان کو eliminate کرنا پڑا اس کے اوپر company کو 18 ماہ لگے 30 سال لگا تو اس time period کے دوران بوئنگ کو بہت زیادہ financial loss ہو گیا جس کی وجہ سے بوئنگ نے اپنے بہت سارے employees کو job سے dismiss کر دیا گیا تو ایسی condition کے اندر company بہت زیادہ employee کو job سے نکال دیتی ہے دوسری situation ہوتی ہے merger and acquisitions جب دو companies merge ہوتی ہیں تو اس میں بھی عام طور پر employees کی jobs چلی جاتی ہیں اگر کوئی small company کسی بڑی میں merge ہوئی ہے تو عام طور پر یہ chances ہوتے ہیں کہ جو small company ہیں اس کے جو employees ہیں وہ بڑی company ان کو job سے dismiss کر دے گی acquisition کہ کسی ایک company کو جب دوسری company acquire کر لیتی ہے پھر دوسری company کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ پہلے والی company کے employees کو رکھے یا ان کو job سے dismiss کر دے تو merger and acquisition کے case میں بھی بہت ساری lay off ہوتی ہے بہت ساری downsizing ہوتی ہے downsizing کی تیسری بڑی وجہ ہوتی ہے end of product اور service کہ company نے ایک product ہی بنانی بند کر دی ہے ایک service جو company provide کرتی تھی اس نے وہ ہی بند کر دی ہے تو اس کے associated جتنے بھی employees تھے یقیناً ان کو بھی job سے dismiss کر دیتی ہے company کیونکہ جب اس کا business ہی ختم ہو گیا تو پھر اس نے employees کو رکھ کے کیا کرنا ہے for example standard chartered bank نے دو سے تین سال پہلے پاکستان کے اندر اپنا بہت سارا business wind up کر دیا تھا اپنی بہت ساری branches کو close کر دیا تھا چونکہ standard chartered bank اپنا business close کر رہا تھا اپنا business wind up کر رہا تھا پاکستان سے تو پھر اس نے employees کو رکھ کے کیا کرنا ہے تو ایسے case میں بھی companies downsizing کرتی ہیں downsizing سے ہی associated ایک term ہے right sizing right sizing is the process of restructuring of an organization by cutting cost reducing employees and reforming upper management right sizing کے اندر کیا ہوتا ہے کہ company کی restructuring کی جاتی ہے اس کے اندر بھی employees کو کم کیا جاتا ہے اور اس کے اندر عام طور پر جو top management ہوتی ہے نا اس کو change کر دیا جاتا ہے جو right sizing ہے نا یہ organizations کے اندر regularly ہوتی رہتی ہیں یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے جب بھی company کے اندر changes آتی ہیں نا تو company اپنے employees کی readjustment کرتی رہتی ہے لیکن جو downsizing ہے نا یہ عام طور پر ایک ہی دفعہ ہوتی ہے downsizing بار بار نہیں ہوتی تو یہ concept تھا downsizing اور right sizing کا